دو ارب ڈالر کا خسارہ کم کر کے لیے حکومت کی خطرناک چالا کی کسٹم ایمپورٹ کلیرنس روک کر مشین وی کی کارخانوں کو منتقلی بھی روک دی گئی کراچی پورٹ پر ایمپورٹ مال کا دھیر لگ گیا وزیر خزانہ نے جولائے میں پانچ ارب ڈالر کی ایمپورٹ کا اعلان بھی کر دیا دستاویز کے مطابق جون میں سات ارب ڈالر کی ایمپورٹ ہوئی تھی مزید بات کریں گے اپنے نمائندے اکرام ہوتی سے اکرام اس بہران کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے جی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہوا یہ ہے کہ دو ارب ڈالر کی ایمپورٹ کم کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت کامیاب ہوگیا ہوں میں نے سیجار کے ساتارہ کم کر دیا ہے انہوں نے پورٹ کو چوب کر دیا ہے جو کراچی کے پورٹ ہیں دونوں پورٹ برقاسم اور دوسرا پورٹ وہاں پہ مال پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ شپس جو ہیں وہ واپس نہیں جا سکتے کیونکہ جو بینکس ہیں وہ لیڈنگ بل جس کو کہتے ہیں وہ نہیں دے رہے اور وہ کلیرنس نہیں ہو رہی ان کی مال کی کلیرنس نہیں ہو رہی کسٹم نہیں کر رہا جو مال کی کلیرنس کے لیے اگر بینک جائے کوئی ایمپورٹر تو وہاں پہ بینک جو ہے کہتا ہے کہ میرے پاس ڈالر نہیں ہے تاکہ میں آپ کے ایمپورٹر کو بھیج دوں باہر ملک میں تو لہذا کلیرنس نہیں ہوگی کسٹم اور بینکس نے دونوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کسٹم اس لیے کر رہا ہے کہ اوپر سے ان کو کہا گیا ہے کہ مال نہ کلیر کرو تاکہ جولائی کا جو کھاتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم بتا سکیں کہ ایمپورٹ کم ہوئی حالانکہ پورٹ میں مال پڑا ہوا ہے اگر وہ اس میں شامل کر دیں تو ایک بلین دالر کی اور اسپورٹ ہو جائے گی لیکن وہ شامل نہیں کر رہے ہیں جو انٹر بینک ہیں وہ اپنے اٹھے میں لگے ہوئے ہیں اس قسم کے وہ کر رہے ہیں کہ وہ انٹر بینک میں ڈالر کو کھیل رہے ہیں اور اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو لہٰذا وہ روک رہے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے تاکہ پیسے ہمارے پاس رہے ہیں دوسرا یہ کہ جتنے زیادہ دن لگیں گے اس میں زیادہ بینکوں کو فائدہ ہوگا لیڈنگ بیگر کے کلیرنس سے شپ جو کھڑے ہیں ان کو امپورٹرز کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تقریباً دوسو ڈالر پر ڈے اور یہ جو مال نے کلیر ہو رہا اس کے وجہ سے مشینری رکھی ہوئی ہے جو کہ کرخانوں کو نہیں جا پا رہی اور کرخانے بند ہونے لگے ہیں جو پہلے ہی ٹیوٹا پاکستان سے اپنا سامان سمیٹ کر جا رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ان کی بھی مشینری آئی اور کروڑوں روپے کی مشینری آئی اور وہ پورٹ پر رک گئی اور پاکستان کے جتنے بھی فیصلہ بات کے لہور کے کراچی کے ملتان کے جس جس علاقے میں سنت ہے وہاں پہ یہ مال جانا ہے اور یہ آلیڈی لیٹ ہے جرمان نے بھی ادا کر دی ہے لوگوں نے لیکن بینک کلیرنس نہیں دے رہے کسٹم کلیر نہیں کر رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ اکرام ہوتی